انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیمرج بورڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم اپنے تمام سکولوں میں کیمرج بورڈ لائیں گے اور اس میں مختلف ساٹھ قسم کے سبجکس ہم پاکستان میں بھی دیں گے اور اسی طرح جس طرح ہمارے پاکستان کا ڈیریکٹر ہے اسی طرح افغانستان کا باقیتہ ڈیریکٹر اور ڈیریکٹر ریٹ ہوگا یہ ڈرسٹ ہمارا ادھر ریجسٹرڈ ڈرسٹ ہے اور ہم انشاءاللہ ہر ظلے میں تو بنائیں گے بنائیں گے مزید کوشش کریں گے کہ ہر گاؤں میں بھی بنائیں سب کو ادھر ایڈمیشن کی سب کو ہوگا جو غریب لوگ ہیں ان سے ہم فیس بلکل نہیں لیں گے ان کو ہم باقیتہ یونیفارم دیں گے ان کو ہم باقیتہ کتابیں دیں گے ان کو ہم پینسل پین دیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ پک اینڈ راپ سرویس بھی ہم دے اگر کوئی ایسا انسان جن کا بس چلتا ہے اور وہ ادھر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مناسب فیس اگر خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ دیں گے اور اسی سے ہم یہ سکول پر جنریٹ کریں گے بلکل یہ جو میں نے نیا نظام لائیا ہوں یہ ہم نے انجیو موڈل ختم کر دیا ہم نے کمیونٹی بیسٹ رنسپونسیبیلیٹی موڈل لے آئے ہیں آج ہمارا تین تیس سرکنی انجومن بنا چار سدہ کیلئے ان تین تیس بندوں کی ذمہواری ہے یہ سکول چلانا اس میں ہمیں کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں اس میں ہمیں کسی چندے کی ضرورت نہیں ہمارا جو بیک لاغ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگا ہمارا یہ سکول بھی چلے گا اور میں آپ کو دیکھاؤں گا دو تین سال کے اندر اندر چار سدہ میں ایک سے زیاد سکول انشاءاللہ کھولیں گے یہ جی ڈونرز بھی ہے اور یہ بورڈ آف گاون ایس بھی ہے جی غلطیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے اور میرے خیال میں ماضی کے غلطیوں پہ ہمیں اب بیعث کرنا نہیں چاہیے ہم سے بالکل غلطیاں ہوئی ہیں لیکن بنیادی جو ایک نکتہ میں نے بولا کہ انجیو موڈل سے ہم واپس آگئے انجومن موڈل پہ تو جو غلطیاں ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے سکول سسٹینبلیٹی تک نہیں گئے اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور یہ سسٹینبلیٹی کی طرف جائیں گے یہ بہت بہترین سوال ہے اور میرے خیال میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے پاکستان کی تاریخ میں مختلف تاریخیں چلی ہیں اور مختلف تاریخیں کچھ پوائنٹ ایجنڈو پہ چلتی ہے ہم نے اپنا نظریہ ضم نہیں کیا ہم اپنے سیاست میں اسلام نہیں استعمال کر رہے ہم اپنے سیاست میں انتہا پسندی کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ وضاحت کے ساتھ اور بہت واضح پی ڈی ایم کے ساتھ ہم اس ایک نکتے پہ متفق ہیں کہ موجودہ حکومت جلد از جلد فارغ ہو اور نئے انتخابات آہ شفاف انتخابات ہو اس نقطے تک ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور باقی تو سیاست ہے ہر کوئی اپنا کرے گا موجودہ حکومت کے خلاف ہم اکٹے ہو کے اپنے اپنی نظریہ کے ساتھ لے کے چلتے ہوئے اس حکومت کو گھر بیجنا جاتے ہیں بھائی اس تاریخ کو پشاور میں جلسے آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم کا جلسے اور آپ دیکھیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی دمادہ رور میں سیاست زمان خپل دے اور تاکم شڑے چے نن شامل کا دوکہ لمحک کے مانا تختے دلے دے اور پخص خبر چے تختے دلے دے گھنم دا سو خبر یہ اللہ دے خیر کیا لدہ دے خود اٹنگ کی دا نیب کردار دے وقت بلکل سنجیدہ نے دے اور ما بار بار دے ہوئے چے نیب پکار دے چے دا سے کردار ادا کی چے اغب بلا امتیاز دا ہر چاہ تساب ہو کی بلکل آہ شروع دی دا منگ نو کی زمان پلار واضحا دا خبر پا میدان کرے دا منگ سیاست تانانیو شروع دی منگ نو کی کو زمان خلاف سی زمان پلار ویری چے سزا بنا را کوئے دا کام پا مخ کے میں زورند کے چے مخ کے خلکو تا دا یو مثال جوڑ شی خدا اعتصاب چے دا کم روان دے عمل دا تش دا خلے بندول دا پارا دے نو خلے پا دے عمل نبندی گی اعتصاب ہو کی دا پوزیشن ہو کی اعتصاب ہو کی پا بلینٹری سنامی کی دا پرویز خٹکو کے دا بی آر ٹی کے دا پرویز خٹکو کے دا مالم جب سکینڈل کی دا دے وزیرو کے بلکہ دا ہر وزیر خلاف سے سنگتاسو بھی کیسو نا پراتے دی زمان دا تمہ دا چے نیب کخپل مخ صفا کی نو پکر دے چے اعتصاب دے بلا امتیازو شی اور بیا پاکستان کے تش سیاستدانان گناہگار ندی دلتا گا دری جیمان دی دا اعتصاب عمل دا سیاستدان نمخ کے بیا جرنیل جج اور جرنالسٹ لمپا گا ہا گجرہ والے کے جلزے میں تو ہم شرکت کر سکتے ہیں آپ کو تو پتہ کہ ہماری پاٹی پختون خواہ بلوچستان اور کراچی میں ہمارا ایک فورس ہے ہم کچھ راوالہ میں انشاءاللہ شریک ہوں گے اور آپ نے جو اشارت دیا بائیس تاریخ کو میں نے پیشکش کیا ہے کہ اس جلسے کو عوامی نیشنل پاٹی ہوسٹ کرے انشاءاللہ مجھے اجازت ملے گا میں ہوسٹ کروں گا پشاور میں بائیس تاریخ کو پی ڈی ایم کا جلسہ عوامی نیشنل پاٹی ہوسٹ کرنے کے ہم نے ایک گزارش کیے اگر اجازت ملی تو انشاءاللہ کریں گے بھی اور اپنا زور بھی دیکھائیں گے رسیدے کڑو رسیدے استفاہ نہیں استفاہ نہیں رسیدے کڑو دا رول با عوام پلے گئی سیاسی اکراس کوششننگ لہلا تم دا سیاسی خلق ما داڑو اڑو منی آواز موجت کرے میدان تراؤتیم دا مینگای خلاف راؤتیم دا پالسو خلاف راؤتیم خو عوام اجاز دون اخپل جند کے مبتلا دے چی اگر دا وقت روٹے پا سیاریان دے اگر تالا نروزی نن مینگای نا ٹھول تنگ دی خو کنن اعلان کنو تا چار سدے چوک تا زرد وزار اکسان نروزی گنی لس لکت تنگ دی لہذا عوامو تا پکار دے چی سنجیدگی والی سیاست کے حصہ والی شہور پیدا کی ووٹ دا دے ووٹ اچھول دا دیر لازمی پا دی دی چی زما فیصلہ کو زو ووٹ نہ چوم نو زما دا حق فیصلہ پل کئی لہذا سیاست کے عوامو حصہ پس سیاسی مسلو دا عوامو شہور پیدا کول او اغی پا دے مجبورہ کول چی دا اخپل اختیار پا اخپل استعمال کے بات ہی کر پا پاکستان کے دالوں بھی نہیں کی اب ظاہر سی بات ہے جی اپوزیشن کے جلسے کو ہر قسم سے ناکام بنانے کی کوش کریں پہلے کہتے ہیں کہ ہم اجازت دیں گے ارے بابا تم ہوتے کون ہوں اجازت دینے والے پاکستان کا آئین سیاسی جلسوں کا اجازت دیتا ہے یہ کون ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں یا میں اجازت نہیں دیتا یہ آئین اجازت دیتا اور یہ جلسے عوام کا اور سیاسی پارٹوں کا حق ہے ہم ہم ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اعتجاج کریں ہم جلسے کریں دوسرا وہ جو دیکھو بینرز اتار رہے ہیں بورٹز اتار رہے ہیں جلسے کو ناکام کرنے کی اس حد تک کوشش کریں کہ اسی دن فیٹف کے لیے اجلاس بھی بلا لیا تو سنجیدگی نہیں دیکھ رہی ہمیں اللہ خیر کرے اس ملک کی بقا کے لیے یہ موجودہ مائنڈ سیٹ اور یہ موجودہ سٹ اپ جتنا جلدی ختم ہوگا ملک بچت ہوگی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دوں گا میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ تو مارچ میں جانے والا تھا لہٰذا میں اس میں کمنٹ نہیں دوں گا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو لوگ عمران خان کو لائے ہیں وہ اس کو ہٹانے میں سنجیدہ نہیں ہے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اتنا جلدی گرے گی البتہ یہ میں ڈیمانڈ کروں گا موجودہ حکومت سے اور سپریم کورٹ سے کس باقیدہ اعلان کرا کے زبردستی بلدیاتی انتخابات کرائے تاکہ سیاست کا عمل مزید آگے بڑھے دے افسوس کی گی چھ مانگ دا جنسی زیادی پا کم شکل پا دے پاکستان کی گورو دا انسانان دی مسلمان خلاپ رے دا چھ انسان دا عمل انسان چھ زانتا انسان ہوئی اب ادا عمل نکھی او تا دے دا پارا باقیدہ پتا دے ٹولو خبرو دا پارا زمان اسلام کے قانون جوڑ دے نزد دا ولو امچے قانون نشتا آیا زمان پا اسلام کے دا زناب الجبر قانون شتا گو نشتا آیا زمان پا اسلام کے دے ہر سے قانون دا قوم پا مخ کے دیل دا کوڑے ورکے اسلامی قانون دے ہومن رائٹس پری دے رستو دا قام پا مخ کے سن سارے دل دا اسلام قانون دے بلکل دا سکس میں سزاگانو کے دا سوچنا کار ندیے غشت البکار او زمان مذب چھ کم دیل سزای خدا پا غی سزا عمل پا کر دے یا سن سارے دل دی او یا کوری دی دے نیلاو دے قوم دا اقل نمیلاوی گی اعتماد پا دے ختم شو چاگیتا پتا دا جدا تاتوان ناستی دا سیاسیان ندی دا دا اوام نمائندگان ندی اختیار آگی سوژی سرے سوژی اوامی طاقت بانراشی لیکا پا اندوستان که مودین است ندلتا خوز اما سیب خو پریده کن آغا با دا آغا بانے با سوک اعتمادو کی او سوک با ورز اللارو چلی دلتا خو نزام نور خلق چلی او دا اغی خبارا دا طولا نو کو اغی خبال اعتماد با حالی دا دی سعودی تملادل چند تملادل امریکی تملادل طول کار آغا کی ستا پالسیان ندول اغی چلی نو لیازا حکومت بانستائی ساعتماد ند اوام اوشتا ند دا سرکاری ملازمین اوشتا ند دا پاکستان دا مقتدر قواتون ایلاوه دا چاشتا او ند دا بار ملکون اوشتا ند دا بار ملکون اوشتا